سوڑے کوئی موجدہ دس دو ان نگل کرن تو پال سرکار سرمادنہ صدیق تو ملک سام گیا سی آکا جی سوڑے ملک سام گیا سی آکا تو ایسماین ویچی آئے آکا جی سوڑے ویچی آئے آکا تلو اینہ نفائی آکا جی سوڑے اینہ نفائی آئے اینہ نقصان ہوئی آکا جی سوڑے اینہ نقصان ہوئی آکا جی سوڑے اینہ نقصان ہوئی اللہ تعالیٰ دی ہم دو صنات و بعد بس میں کہ میں ہمیں کو وی پنجی مردی آزری ہے ازراتم اکترہ میت آڈس ہم نے قرآن میں جو فرقان امید یاد پنجا صرف فانصل کیتا ہے ان اللہ و ملائکاتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللہ زین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیمہ رب فرما رہا ہے کہ میت میرے فرشتے اپنے یار تھے درود و سلام پڑھنے آن تے اے ایمانو والے ہو تسی بھی پڑھا کرو جڑا جڑا ایمانو والا بیٹھا بولے سبحان اللہ رب فرما رہا ہے کہ میت میرے فرشتے اپنے یار تھے درود و سلام پڑھنے آن تے اے ایمانو والے ہو تسی بھی پڑھا کرو تسی بھی پڑھا کرو حضرت موکتنگیری آج میں ٹانو گالت سنانی ہے تانو میں گالت سنانی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے سرکار دا کلمہ کس طرح پڑھیا تا سلام کس طرح قبول کی تا قبول کی قبول کی ہے کمور سنن دا بولو یا سبحان اللہ 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 تانو پتہ نا کہ والا صاحب دا سلانہ عرص مبارک بھی آ رہے ہیں اگلے مینے انشاءاللہ دس فروری بروز جمعی رات صبح دس وقت لیا کہ تا نماز اثر تکر بیان ہو اور سلے گا لنگرد ویچے لنگرد خصوصی انتظام ہوئے گا جی دے اندر خصوصی کتاب کرنے والا سے جناب خطیب اہل سنت مجہد اہل سنت للکار اہل سنت حضرت علامہ مولانہ پیر سید مفتی محمد جمال الدین بغدادی صاحب آپ تشریف لے کے آرے ہیں سارے انہوں نے تارفے سارے انہوں نے تشریف لے کے آنے ہیں تو بس اوزی مزہ اوزی وجہ دے نال تھوڑی دوڑ پاجر لگی دے مصروف ہی آتے جلد جلد میں اپنا تقریر ختم کر کے جمعہ پڑھنا ہے حضرت ابو بکر صدیق ملک شام دے اندر گئے ملک شام دے اندر تجارت کرن واسطے گئے کی کرن واسطے گئے بولو بولو یار کی کرن گئے تجارت کرن واسطے گئے کچھ سودا لین گئے کچھ ویچن گئے ایک دن کی ہویا انہوں نے شہران ویچ جانا قبیلیات جانا سمان ویچنا سودا ویچنا کچھ خریدنا کچھ لینہ کچھ ویچنا کچھ خریدنا ایک دن آپ فرمان دینا ہے کہ میں تھاک کے آن کے کمرے چھ سو گیا میں تھاک کے آن کے کمرے چھ سو گیا کمرے چھ سو گیا ستا تے آنکھ لگ گئی میری سردیاں کھات بند ہو گیا پر دیل دی آنکھا کھول گیا میں کہنا جب سبحان اللہ جب راتی جا کے سو جا سچی ہو دی دیل دی آنکھا کھول جا گیا آنکھا میری سردیاں کھا بند ہو گیا پر میرے دیل دی آنکھا کھولیا دیکھا کی کیا سمانہ دا چند آپ فرمان دینا ہے کہ میرے نزدیک آ رہے ہیں نزدیک آ رہے ہیں میرے کول آ گیا صدیق کدے کول آیا کھا میرے کول آیا آنکھا میرے کول آیا نزدیک آیا کول آ گیا کول آ گیا قریب آ گیا کیا دیکھا کیا سمانہ دا چند میری گوز اندر آ گیا اسمانہ دا چند میری گوز اندر آ گیا آپ نے فرمایا اس سے ٹیم میری کھولی نالی جتی آپ دا کمرہ سی نالی سانیاں دا گرجہ سی اس گرجے تیرے پادری رہن دا سی اوہ خوابانی طبیق دا صدا رہے ہیں آپ اٹھے اس سے ٹیم جا کے گرجے دا دروازہ کھڑکایا گرجے دا دروازہ کھڑکایا اگو پادری نو پتا چل گیا کہ بار صدیق آیا ہے کہ بار صدیق آیا ہے جسے مزت ابوبا کے صدیق انیان کے پادری دا دروازہ کھڑکایا پادری نو پتا مد کرنے پول گے پادری نو جتی پاڑی پول گی پادری نو توپی پاڑی پول گی پادری دروازہ نہیں کھولے آئے آل کے کلدہ اگو پتا ہے اگو میرے بھویت صدیق آئے آنکھا میرے بھویت صدیق آیا ہے اے نگاہ سننے تو پادر والا کھولیا صدیق اندر رہا گے آنکھے پادری نو پتا ہے پادری کہنا صدیق گالے دا سکیے صدیق ایک بھر فرمائے صدیق ایک بھر فرمائے دا ہے ڈھو گالے چھڑے تینوں کس طرح پتا چلے آئے صدیق آیا ہے آنکھا صدیق دو اینڈ گالے چھڑے پہلا جڑا کم لے گیا ہے کم دس آنکھا منو خواب آئیے آسمانہ دا چند میری گو دندری آگے پادری بھولتے کہنا صدیق قرآن علا کی تھولا ہے آنکھا نمکہ دا رہا رہا ہے آنکھا دو پہارا دے درمیانے آنکھا کیڑا قبیلہ ہے آنکھا قبیلہ قرآیش ہے آنکھا قبیلہ قرآیش ہے آنکھا قبیلہ قرآیش دے اندر ایک نبی آرہ آنکھا دا سبڑا پہلا کلمہ پڑھنا لاتو آنکھا نگل کرن تو بھول آنکھا منو چند چولی چھینڈی تبیل داس آنکھا تبیلہ دے آنکھا دا آخری نبی بھنگی آئے گا تو چرسو بھول مکہ تو حجرت کر کے مدینے جائے گا مدینے جاند یہ جاندیک گار آئے گا اس گار دلیچ آرام کرے گا او گود تیری ہو دے گی او سر مصطفادہ ہو دے گا آنکھا چند دی تبیل ہے بھے جیسے ہم نبی نے آنا ہے نا پچھ عرصے تو بعد انہیں حجرت کر کے مدینے جانے ہیں انہیں حجرت کر کے مدینے جانے ہیں تو راچ جاندیا جاندیا نے آرام کرنواس دے انہیں گار دے ویچے رکنے ہیں صدیق تیری گود ہوئے گی تیری گود ہوئے گی سر روے گا سر روے گا اے یو چاندی تبیر اے چاندی تبیر این نیتے گرن پاہ paint سر کرらい��니 مکی оگے سفرت ہے کہتا ہے مکی آگا زبوبہ کر صدیق نہ کارگے نہ یارچگے نہ بارگے سدہ سرکار دی بارگت سدہ سرکار دی بارگت سرکار دی بارگت جا کے سرکار نے فرمایا سرکار نے صدیق علوے کیا اکا صدیق میرا انتظار قبریل کر دائے میرا انتظار میکائل کر دائے میرا انتظار اسرافیل کر دائے میرا انتظار اللہ نے ولی کر دینا ہے میرا انتظار عرشیوی کر دینا ہے میرا انتظار فرشی بھی کردے اوہ دب بکر ایک تو اوہ جیدہ انتظار محمد آپ کردہ آتا جبریل میرا انتظار فرشتے کردے جبریل کردہ اصرافیل کردہ میکائل کردہ ارسی بھی کردے فرشی بھی کردے جبریل تو واحد بند ہے جیدہ انتظار محمد خود کردہ جیدہ انتظار ہے خود کرنا جیسٹہ مہنی کا لوہینا گل کردیا کردیا آفر ماندین ہے سوڑا منو کلمہ پڑھا منو کلمہ پڑھا سرکار نے فرمایا صدیق موجزہ نہیں بھی اکھلا آکا سوڑا کلمہ پڑھا ہو آکا صدیق تو واحد بند ہے دینا میرے کو آندھا کلمہ پڑھا پہلا منو کہندہ جی کہ موجزہ دس ہو کوئی گل بات دس ہو کسی کلمہ پڑھنے حضرت ابوبکر صدیق نے گالے کی تھی سرکار نے فرمایا صدیق بہجاز منو رب نے خود موجزہ بنا کے پیجے ہیں منو خود موجزہ بنا کے پیجے ہیں انی گل کردیا کردیا حضرت ابوبکر صدیق کہندہ نے سوڑا کلمہ پڑھا ہو سرکار نے کلمہ پڑھا ہم تو بعد حضرت ابوبکر صدیق ہاتھ جوڑ کے کہندہ نے سوڑا کوئی موجزہ ہی دس دو سوڑا کوئی موجزہ ہی دس دو سرکار نے فرمایا اچھا موجزہ سرکار جا موجزہ سنے جا بولو یا سبانہ اللہ سرکار سرماد نے صدیق ملک سام گیا سی سرکار نے فرمایا تو تھک گیا سرکار نے فرمایا جیڑی پازلی نے گالے کیتی ہے پھونو تومینو سنائیں گا جا پھر میاد انہوں سنائیں گا سرکار نے فرمایا اہد تو وڈا موجزہ کی ہو سکتا ہے میں کہنا ملک صاحب کہ جیڑا نبی جان دا کہ میرے گلام نوں میرے یار نوں خواب کیڑی آئیے میں کہنا نبی سانوی جان دا تو تانوی جان دا سرکار بیٹھے مکہ دے بیچنے تو ملک شام دے حالات دستے پہنے ملک شام دے حالات دستے پہنے کے ابو بکر ہیں تنو خواب کی آئیے تنو خواب کی ریکھے آئے تنو پادرینے تو بیر کےڑی دسیے تنو پادرینے تو بیر کےڑی دسیے تیازی کال دا مولا کہنے دا نبی مر کے مٹی میں مل گئے نبی تو نبی نوں تکند پیچھے دا علم نہیں ہے نبی نوں تکند پیچھے دا علم نہیں ہے ملک صاحب اتھے جا کے علا حضرت نے آج کال دا مول گیا دا مو ہی بند کر کے راکھ شڑیا بولو یار سوان اللہ اتھے جا کے جسٹا مول بھی کہنے نے نبی نوں تکند پیچھے دا علم نہیں ہے نبی مر کے مٹی چمیل گئے تیازی مول کتاب فرمانے نے تُو زیلدہ ہے ویرہ تُو زیلدہ ہے ویرہ عالی حضرت فرمانے پیڑے آئے کہ اللہ دی قسمیں سونیا تو زندہ ہے اللہ دی قسمیں سونیا تو زندہ ہے بس تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ ہے ویہا حت و زیدہ 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 ٹھائٹ جو ذرا تُسی اثرہ کرو کہ سرکار دے نام تو ذرا اتبار کرو ہاں چادرہ چو پتہ چال لے کہ ٹانو سردی عزیز ہے سرکار دا نام عزیزے ہاتھ بار کرنے نا ہاتھ بار کرنے جنہی دیر تک رہا میں شیر پڑھنا تُسی بس لہران ہے ویہا حت و زیدہ 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 میرے چشم آلے سے چھپ جا لے ہاتھ و چکنے لے میرے چشم آلے لے میرے چشم آنوے سے چھپ جالوالے میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو دو عشر دا مدان ہونا ہے نا اسی سرکار نو کی کہنا ہے ہاتھ جوڑ کے اللہ اسر ماندے پر نا کسی کہنا ہے کی میں مجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے جڑا جڑا مجرم میں ڈال پڑے نہ مجرم ہوا کا لو جوڑ کے رستے میں ہے جا بجا تھا لے جوڑ کے رستے میں ہے جا بجا تھا لے جوڑ کے رستے میں ہے جا بجا تھا لے رہے گا یوں ہی وہ کچھ اچھا رہے گا کچھ اچھا رہے گا نا رہے صورت نا رہے صورت ہی جاں نا رہے نا رہے صورت نا رہے جو تحکی نا رہے گل سیان نا رہے صورت نا رہے صورت نا رہے صورت تو میں آگے ملک صاحب نے کہنا پہیا کہ سوڑ پہلا سا ہی چلدہ بس انہوں پتہ نہیں ہے انہوں کی ہو گیا نہیں نہیں میں نے شاکر پہندا منیر صاحب کچھ کر گیا انہوں لیتے سوڑتے چنگا چلدہ بس انہوں نے شیر سنے آجے رہے گا ملک صاحب اینک پہلا چلا سکتے تھے ان گلانی سی میرا تھکنا رہے گا یوں ہی وہ کچھ ریچا رہے گا گار رہے گا گار رہے گا یوں ہی وہ گار رہے گا یوں ہی وہ گار رہے گا گار رہے گا پرے کھاک جائے جلی جالے والے تجھے جالے والے رضا نفس دشیم ہے دم میں لایا رضا نفس دشیم ہے دم میں لایا رضا نفس نایا کہا تم نے دیکھے ہے چندرانے والے میرا دل بھی چمیں کاتے چنک تجھ سمباتے ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمیں کاتے ہے م güvenیر اس نے کلیفہ صاحبنا کہنا بس کرو بس کرو آجیں منیر صاحب эт ایک ہی کر رہے ماركان ہم اپنے نمبر ودالا میں کہا میں اس کلائی سٹینڈ چھوکے گاڑ پورے دی اے بھی ہے نیوے چھا میں کہا پورا سٹینڈ تے لیا یو تنالے کور گا لیا پلا کیوں گا جلدی کرو ہاں ایتے جیسا ہم سون کر دے پینے میں کہا منیر صاحب آج کال کپڑا کتے ویچ دے پیوں کہیں دے جی میں ہے ویچ نہ پہتے پہتے پہنے افضل پورا جانت والی میں کہا اچھا میں کہا یار ارس آگا کو سوٹ سوٹ دو میں سوان ہے اتاد کہندے پینا کہ کتے سپیکر چھو سوردہ لاننا ہو جائی اتاد خلیفہ صاحب نے کہندے پینا بہت سے کرو بہت سے کرو گالک ہتم کرو جلدی جلدی جمعہ پڑی ہے ماں کپڑا کھولا جاگے تو زیدہ حویہ 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 میرے چشم آلے آلے میرے چشم آلے 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 جب کار جب کار مال حضرات مکتم جسٹیہ مزید ابوبا کر صدیق دا وسال ہو یا نا سال ہو یا نا تے کہندے نہیں کہ جسٹیہ میرا وسال ہوئے گا تے میری منجید جسٹیہ منجید تلٹانا ہے تے مینو سرکار دی بارگاہ چلے آجے ہیں جی سرکار دی بارگاہ چلے آجے ہیں جی آکیا اچھا کیا پھر آکیا جا کے تے ہاتھ بند کے کھلو کے کیا سونے ہوں صدیق آیا ہے آکھا جی دروازہ کھول جی تھی اندر دفنا آجا جی نہ کھولے تھی پھر جنت البقی جی دفنا آجا جیسے ہم جاکے چار پہی رہے کی نا دروازہ کھڑکایا آکھا سونے آن صدیق آیا ہے اندر دفن ہونڈی اجازت منگ رہے ہیں دروازہ کھول گیا آکھا جلدی یارنو یارنہ ملاو جلدی یارنو یارنہ ملاو انہوں دسوں میں انہوں آتے پھر گل آگی کہ مولوی کہندا ہے نبی مارک مٹی جو مل گیا نبی انہوں کند پیچھے جلم نہیں توسی دس ہو جے سرکار ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کہنا تو نہیں چاہیدہ جاسترہ ہوگے سرکار ہے تو دروازہ کنے کھول لیا سی دروازہ کنے کھول لیا سی سرکار نے دروازہ کھول لیا کہ یار دروازہ کھولو میرا یار صدیق آمدہ دو تیرا یار ہے دیکھو کیسی گلے ملک صاحب کیسی گلے بچپن چھوی نال ہے جوانی چھوی نال ہے بڑاپے چھوی نال ہے کبر چھوی نال ہے تیا شرد مدان دے چھوی نال تے جنہ چھوی نال ہے جنہ چھوی نال ہے ازرات مکترم پیام ہوگا زیادہ تے پچھلے جمعہ تانو خلیفہ صاحب نے دسیاوی آئیسی کہ مسجد آگیا بیلے تانو سارے نو پتا نہیں کہ مسجد آگیا ہے تانو سارے نال ہے تانو سارے نال ہے موسیقا 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 موسیقا